ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم بیکٹ مائی چینل اور صبح کے گیارہ مجھے کا ٹائم ہے آج ہے چاند رات لیکن میں صبح سے ہی لگ گئی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاند رات انسان کی بہت بزی ہوتی ہے پائے رکھتی ہے میں نے عید کے لیے کہ کل پائے کا ناشتہ کریں گے اور بس یہ ہیلپر تھا اسے میں نے کہا تھوڑی تھوڑی سپائے کر دو ہم نے پورے گھر کے فین وگرہ وینڈوز ساری سپائی تو کروالی تھی لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے بھی رہی جاتے ہیں تو صبح یہ کچن کا کام جو وہ پینڈنگ میں تھا کیونکہ یہ اوپر چڑھ کے بڑا کرنا پڑتا تھا تو میں نے اپنے ہیلپر سے کہا کہ آپ اوپر چڑھ کے ساری اچھی طرح کبر ساف کر دیں ویسے تو ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلی اچھی طرح پورے گھر کی صفائی وغیرہ کروا لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کرنی نہیں پڑتی لیکن اس طفح تھوڑا جو انا ڈیلے ہو گیا کام کیونکہ ایسے ہے کہ گھر میں پڑا تھا میری ماشاءاللہ سے بہو کا چھلا اور بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ سے شاید میں نے ایک دو ویڈیوز لگائی ہیں آپ نے دیکھی بھی ہوں تو اس سلسلے میں گھر میں اتنی مصروفیات تھی آنا جانا مہمانوں کا کہ یہ اس کام کی طرف دھیان ہی نہیں رہا تو جناب میں نے اتنی دیر میں پیرتیار کر لی اپنی گرینڈڈورٹر کے لیے رامین خان کے لیے کہ اس کا جو بارہ بجے کا ٹائم ہے وہ کھانا نہیں کھاتی فروٹ ہی کھاتی ہے ڈی فریزر اور فریز جو ہے وہ بھی میں نے رات کو ہی بند کر دی تھے تاکہ اچھی طرح جو برف ہے وہ ملٹ ہو جائے اور ایک دفعہ سفائی ہو جائیں اس دفعہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ پینڈنگ ہو گئے ہیں اینیویز کام تو پھر کرنا ہوتا ہے اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو یعنی کہ ایک دن پہلے عید کے تقریباً میرا خیال ہے دو بجے تک کوئی لوگ بھی نہیں سوتا ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے پتا چلتا ہے عید ہے اور عید کا بھی یہ ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے آج ہم نے 29 روزہ افتار کی ہے اور کنفرم نہیں ہے کہ عید کل ہوگی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی احتیاطاً ہم نے اپنا ڈی فریزر میں نے رات کو ہی بند کر دیا تھا فریج بھی بند کر دی تھی تو ڈی فریزر تو الحمدللہ ہمارا ہو گیا صاف اور اب باری ہے فریج کی فریج میں دیکھیں میں نے اتنا زیادہ سوان رکھا ہوا تھا ڈی فریزر سے بھی نکال کے رات کو ہی فریج میں نے صبح بند کی تھی ڈی فریزر میں نے رات کو بند کر دیا تھا تو بارحال جی یہ صفائی ستھرائی تو پھر آپ کو پتہ عورتوں کے لیے مست ہوتا ہے کچن میں کہ پہلے عید سے پہلے پورے گھر کو نیٹ اور کلین کرنا یہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ پورا سال ہم لوگ نہیں کرتے لیکن یہ کہ عید کے دن ذرا سپیشل ہوتا ہے کہ چلے گھر کی ایچ اور ایوری چیزیں جوہنا صاف ہوں اور رہ گے یہ مایکرو ویو کی بات یہ تو ہر پندہ دن کے بعد اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے جتنا مرضی آپ کور دو لیکن بچے یہ کہ چیزوں پہ کور نہیں دیتے اور پلیٹ رکھ کے یا باول رکھ کے سالٹ کو گرم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مایکرو ویو اچھا خاصہ در سے گندہ ہو جاتا ہے تو بس اس کو تو میں ویکلی کرنا پڑتا ہے پندہ دن گزر چاہے تو پھر بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے ویکلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اندر سے نکال کے اس کی پلیٹ یعنی کہ جو ٹری اندر ہوتی ہے اور اندر سے ساری اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کھانا گرم کرنا ہوتا ہے تو آلڈی جو پہلے گرم کیا ہوتا ہے کھانے اس کے چھینٹے اور اس کی جو سمیل ہے وہ مایکرو ویب میں ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ ویکلی اس کو صاف کرتے رہے تو اس سے یہ کہ آپ کا کھانا بھی سیف رہتا ہے اور سفائی کی سفائی ہو جاتی ہے جی جناب تو گلہ میرا کافی زیادہ ابھی بھی خراب ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کو پولنڈ الیرڈی ہے اور آپ نے کم سے کم ایک سے ڈیر بہینہ آپ نے الیرڈی کی ٹیپرٹ لینی ہے جو کہ میں ڈیلی بیسیز پہ لے رہی ہوں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ لے تو لیتی ہوں اور پھر سوا اٹھا نہیں جاتا اس میں اچھی خاصی نید آتی ہے تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں نماز پڑھنے کیلئے اٹھتی ضرور ہوں سہری بھی ہم نے رکھوا ہی لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی سوتے ہیں تو دس گیارہ بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھلتی سوایاں ہماری ڈن ہو چکی ہے سوایاں بھی میں نے ایک سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ پائے رکھ دی ہوئے ہیں یہی چھوٹے کام ہوتے ہیں جو گھر کے بندہ ہے کس میں ایک لیتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی ویجیٹیبلز کو لونگ عرصے کے لیے کیسے فریش اور رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جب اس کو اچھی طرح ڈرائی کر کے سبزیوں کو چاہے وہ کھیرے ہو چاہے وہ گاجر ہو کوئی بھی ایون سبزی ہو آپ اس کو اچھی طرح واش کر کے ڈرائی کریں اور جس مطلب میں رکھنا ہے اس میں ڈبل تیہ آپ ٹیشو کی لگائیں اور پھر سیف رکھیں یہ ہری بچے یقین کہنے میں نے پندرہ دن پہلے رکھی تھی اور اس کا ٹیشو جو ہے وہ اوپر سے دیکھیں گھیلا ہو گیا اور ہری بچے اب بھی تک فریش ہے ایسے ہیں جیسے میں نے کل رکھی ہے میں نے اسی لیے ٹیشو آپ کو دکھایا کہ دیکھیں یہ پندرہ دن پہلے رکھا تھا اور یہ تھوڑا سا گھیلا ہو گیا اور اب میں نے نکالا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی اور ہری بچے ڈال دیتی ہوں واش کر کے تو وہ گھیلا ہوا ہوا تھا وہ سارا نکال کے نیا رکھا ہے ٹیشو اس سے یہ فائدہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی ویجیٹیبلز فریش رہتی ہیں یقین کریں بالکل بھی خراب نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو نبی ہوتی ہے وہ ٹیشو ابزورف کر لیتا ہے اور پھر ایسے ہے کہ آپ کی ویجیٹیبلز گلنے سڑنے سے بحفوظ رہتی ہے فریش بھی ہماری صاف ہو گئی اور اوورال یقین کریں کہ پورے گھر کی صفائی ہو گئی ہے اور فیض وغیرہ تو جو وینڈوز تھی اور جو جیسے جالے وغیرہ اتارنے ہوتے اول تو لگتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم احتیاطا کپڑے سے اچھی طرح ساری والز وغیرہ صاف کر لیتے ہیں ڈور صاف کر لیتے ہیں جس یہ کہ گھر ایک دفعہ پھر اچھی طرح صاف نیٹ اڈ کلین ہو جاتا ہے اسی طرح دھنیا ہے دھنیا آلیڈی میں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کاٹ کے واش کر کے بری کٹنگ کر کے فریز کیا ہوا تھا اب جب دوبارہ دھنیا آیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کوکنگ کرتے ہیں گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو فریش دھنیا جو ہے وہ آپ کو بہت ضرورت ہوتی اسی وقت اور اس کی خوبصورتی ایک الگ ہی ہے دھنیا کو بھی میں نے اسی طرح کی ہے ڈبل ٹیشو نیچے رکھا ہے لیکن اس کو میں نے واش نہیں کیا بالکل صرف کٹنگ کی ہے اور اوپر ٹیشو رکھ کے رکھ دیا جب ڈالنا ہوگا پھر تھوڑا سا کاٹا واش کیا اور ڈال دیا یہ چھٹ چھٹے گھر کے کام ہیں جو اگر آپ صحیح طریقے سے منیج کر لیں تو آپ کا گھر آپ کی چیزیں بہت اچھے طریقے سے منیج ہو جاتی ہیں اور چیزیں سڑنے گلنے سے بہتر ہے کہ آپ کو ان کو طریقے سے رکھیں مہنگائی کا دور ہے اور چیزیں طریقے سے رکھی ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ بچت بھی ہو جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹریک ہے یہ ضرور اپنانے چاہیے آپ کو آج چاند رات ہو گئی کلی دھو گئی تو سارے کام دیکھے ہوتے رہتے ہیں دنیا میں لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں بس وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اور یقین کریں جب بھی عید آتی ہے جب بھی عید آتی ہے میرے پیرنٹس کو فوت ہوئے تقریباً بیس پچیس سال ہو چکے ہیں لیکن میں ان کو بہت مس کرتی ہوں کسی کو بتاتی نہیں چھپ چھپ کے رو لیتی ہوں دل بھاراتا ہے لیکن بہت مس کرتی ہوں والدین کا پیار والدین کی شبکت اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے لیکن والدین کا کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا آج کا لوگ یہی انڈ ہوتا ہے اور مجھے آپ کی دھیر ساری دعائیں چاہیے اچھے چھے کومنٹس چاہیے اور میری طرف سے میرے یوٹیوب فیملی کو سب کو دیکھنے والوں کو بہت بہت چاند رات مبارک کو عید مبارک کو اور اپنا بہت خیال رکھے گا خوش رہ کریں خوش رکھا کریں اللہ حافظ